کیا جرم ہے ان کا اپنے ملک میں یہ دور کے ملاد بھی نہیں منا سکتے اور ملاد منا کر کس کے خلاف بات کی ہے یہ ملک کے خلاف بات کی ہے یہ وطن کے خلاف بات کی ہے کسی کے بارے میں بات ہی نہیں ہم ملاد شریف منایاں جہاں اختتامی تھا وہاں سے بھی تین کلومیٹر پہلے تقریباً تین کلومیٹر سے بھی اوپر بنتا ہے وہاں وہاں ہم نے اختتام کیا ہے کہ ہم یہاں پر نہ فرقوانا نہ فساد چاہتے ہیں نہ کسی کے ہم کھیل کھیلنے دیں گے ہم واپس کھوڑ رہے ہیں اور پیچھے سے گولیاں سے بھوم بیا گیا ہے ہماری تینر تک سٹیٹ گولیاں ماری گئیں ہیں مجھے کانڈی یہ بتائیں کہ عمران خان کو خوف گیا ہے طریقہ لبیک سے اور بھائی عمران ہو یا کوئی بھی ہو سب کو کیا خوف ہے کس کو کیا تقلیف ہے ان سے کہ ہم اپنے ملک میں ملاج شریف مجلوس نکالیں ناموس رسالت کا نکالیں ختم نبوت کا نکالیں جو دیکھنے کے مطلب لائک ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہی کیا 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 ہے ہم نے کیا کر دیا ہم نے پورے وہ وہاں سے چلے اور اسلام آباد تک آئے اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو ہم ملاج شریف کے جلوس کو ختم کر کے واپس لوٹیں اور ہمیں نظر آرہا کہ ان کے رویے نہیں ٹھیک ہم نے تین کلومیٹر بڑا فاصلہ ہوتا ہے اللہ کہ آپ نے کول دے آپ نے پرادا مول کیا اور جب پرادا مول کیا تین کلومیٹر تک پچھے سے ہمیں فائرنگ دے ہیں کہ نہیں آپ وہ سالے سالے سو بٹ سالے سالے تک ہمارے اوپر کون گولیاں برسائی گئیں آپ کے ساتھ بھئی اس کو لے کے کیا کوئی قانونی کاروائی ہوگی جو شہدہ جو شہید ہوئے ہیں ان کا انساب کس طرح ہوگا قانونی کاروائی تو پہلے بھی ہوئی ہے آپ نے گنتی دیکھی آج تک ان کو اس ملک میں عدل کیا گیا اس ملک میں کیا انساب کیا گیا آپ کے سامنے یہ بندہ شہید ہوا ہے ہوا ہے اس کی اف آئی آر درج کروانے جائیں تو وہ الٹا ہم پر اف آئی آر کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو شہید کیا ہے اس کی ایم ایل آر کروانے جائیں تو وہ ایم اللار کرنے کے لئے تیار نہیں ہمارے شہیدوں کو وہ اسپتانوں میں لینے کے لئے اوپیڈی میں تیار نہیں ایمرجنسی میں تیار نہیں آئی سی ایو میں تیار نہیں لینے کے لئے اور جناب کو بلک بلک کر زخموں سے تڑک تڑک دار مار جاتے ہیں یہ ملک ہے کیا چانوروں کا بڑا بیس سے زیادہ ترقیب سے ہوتا ہے شیلنگ کر رہے ہیں گولیاں مار رہے ہیں آنکھوں کے سامنے مار رہے ہیں مجمع پیچھے سے جا رہا ہے آج تک کبھی نہیں ایسا ہوا کہ پیچھے سے جاتے ہوئے لوہوں کو سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں یہ پیٹ پر گولیاں کھا کر بھاگے نہیں ہیں یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں پیچھے سے گولیاں ماری گئی ہیں روک روک کر ماری گئی ہیں اس سے پہلے جو ہمارے شہید ہیں کیا نام ہے ان کا مبشر صاحب مبشر صاحب کو پکڑ کر ان کے ناخلوں کے نشان موجود ہیں ان کے بلیڈز کے نشان موجود ہیں ان کے سر میں گولی ماری گئی ہے وہ آپ ریپورٹ آئے گی پڑھ لیں گے کتنے فاصلے سے ماری گئی ہے کیا جرم ہے اس کا کیا جرم ہے وہ اپنے گھر چا رہا ہے آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانے کے لیے کشن آمد رسول کے نعرے لگانے کے بعد لبیک یا رسول اللہ نے نعرہ لگانے کے بعد کسی کے گھر نہیں جا رہا اپنے گھر واپس لوڑ رہا ہے اسی رستے سے جس رستے سے آیا ہے اس رستے پر اس کو گولیاں مارنے کا کیا مطلب ہے اور یہ تو پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا جو ان کا ارادہ تھا سب کو مار دینے کا ارادہ تھا خدا کی قسم سب کو مار دینے کا ارادہ تھا یہ تو اللہ کی حکمتیں اور پتہ نہیں اس کا کیا تھا کہ اس نے سب پورے مارش کو بائیفاظت مطلب کن لوگوں کو بچا کر یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں نکال دیا جو سادشہ پیوروکرسی لیول پر کی گئی ہے آئیس میں سارے ملافث ہیں میں اس روڈ کے اوپر کسے گزروں یہ روڈ پاکستان کے اندر آتا ہے یہ جرنل کے نیچے آتا ہے یہ ایس پی کے نیچے آتا ہے یہ ٹی ایس پی کے نیچے آتا ہے یہ وزیراعظم کے نیچے آتا ہے یہ وزیراعلا کے نیچے آتا ہے کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں کیوں ماری ہیں ان کو گولیاں کیا جرم ہے ان کا یہ ملاد کا جلوس نے مراد کیا جرم کیا اس نے اس نے یہی کہا کہ حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا اور کہنے کے بعد گھر کو لوڈ رہا ہے تم کیوں گولیاں مار رہے ہو اس کو پیچھے جبکینہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر اہلے تشری کو سپورٹ ملتی ہے جو ابن جلوسی کچھ بھی ہو بھائی کوئی کیا بھی ہو ہمیں کیوں گولیاں ماری جاتی ہیں سوال یہ ہے کیوں سوال گولیاں ماری جاتی ہیں ہم نے بگاڑا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار تھا ان کے پاس کوئی اصلہ برامد ہوا ہے انہوں نے کسی کو مارا ہے یہ سب کچھ یہ کھیل تماشا اس ملک کے اندر اس لیے رجائے گیا ہے کہ لبیک کسی کی پاور کے بغیر لبیک کسی کی حمایت کے بغیر اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے جو کسی کو بھی برداشت نہیں ہے اس ملک کے اشرافیہ کو بھی برداشت نہیں ہے اس ملک کی بیروکریسی کو بھی برداشت نہیں ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی برداشت نہیں ہے بھائی تم نے گولی مارنی ہے مجھے آ کر مارو سیدھی سینہ حضر ہے کوئی آگے نہیں ہے تم کارکنوں کی پیٹھوں پر کیوں گولیاں مار رہے ہو جو گھروں کو لوٹ رہے ہیں اچھا بھائی آپ کارکنوں کو لے کر واپس آ گئے ہیں اب اگلی حکمت عملی آپ کی گئی کیا حکمت عملی مجھے یہ بتائیں حکمت عملی تو لائے عمل وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی قانون ہو کوئی دنیا میں انسان رہتے ہو یہ تو جانوروں سے بھی بتتا رہے کس کے سامنے قانون بنایا جائے کیا لائے عمل بنایا جائے میں بھی آپ کو لے کر نکلتا ہوں یہ پھر شہید کر دیں گے وہ گنگا وہ بغیرت میڈیا جس کو ہر چیز نظر آتی ہے اس کو یہ شہید نظر نہیں آتے اس کو ہمیشہ یہ نظر آتا ہے کہ لبیک والے کے ہاتھ میں ایک پرچم والا ڈندہ ہے اس کو لاؤ نہ دکھاؤ صبح سے کتنی لاشیں آ چکی ہیں کس کے ہاتھ پر سارے نظام کے اوپر لانت ہے بھائی جو اپنی ملت اور قوم اور وطن کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں لانت جبیناً بات تو جبیناً بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ذمہ دار وقت کے حکمران اور انتظامیاں ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان طریقے لبیک ٹی ایل پی اپنا حق سڑکوں پر مانتی تھی لیکن ٹی ایل پی نے عدالتوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا اب کیا ٹی ایل پی طریقے لبیک پاکستان عدالتوں سے رابطہ کرے گی عدالتیں بھی جناب طاقتوروں کی رنڈیاں ہیں کیا عددی ہے آج تک عدالتوں بھی ہمیں سب کچھ لے کر گئے ہیں ہم اپنے استغاثے لے کر گئے ہیں جن کا آج تگر کچھ نہیں ہو سکا یہ نظام انصاف دے گا جو گولی مارتے ہوئے واپس جاتے گھر بندے کو گولی مار دیتا ہے اور آج پورا سال گزرنے کو ہے کسی ایک کو گرفتار کیا ہے کسی ایک کو بھائی ان کو ہاتھ پھولی دیئے لیا ہے جس کو جب دل چاہیں آپ کو اٹھائیں مجھے اٹھائیں جس کو جب دل چاہیں مار دیں نہ ہمیں ہمارا کوئی خون کا قیمت ہے نہ ہماری کوئی جانوں کی قیمت ہے اقلیت کرشن اور ہندووں کو بھی یہاں پر پروٹیکشن دی جاتی ہے لیکن یہ ظلم پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ ہی کیوں ایسا خون ارزاں پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہوگا جس طرح کہ ہمارے کارکنوں کا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ سے وابستہ لوگوں کا ہے کہ جس کا جب دل چاہتا ہے وہ خیبر پخنون ہاں ہو وہ اسلام آباد ہو وہ وزیر آباد ہو وہ لاہور ہو جس کا جب دل چاہتا ہے وہ اتنی جنہیں آب لاشے گرا دیتا ہے اور اپنے بتا نہیں کس کو خوش کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں ہم سے مارنا چاہتے ہو ایک دفعہ بم مارو ایک دفعہ سب کو مارو یار یہ روزانہ روزانہ کا کیا ہے آج چار گراہ رات کو خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں کسی ایک بندے کی ایک ذرہ جتنی بھی غلطی نہیں بڑے بڑے کلیش ہوتے ہیں بڑے بڑا کچھ ہوتا ہے ایک بندے کی ادھار واپس لوٹ رہا ہے ان کو گولیاں مارنے کا مطلب کیا ہے میں تو یہ کہوں گا نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہ جو بھی لوگ ان معاملات میں ملوث ہیں لانت ہے ان کی شکلوں کے اوپر لانت ہے ان کی ان کرسیوں کے اوپر اب جسنا ساتھ سن جنگل کا بتا رہے ہیں کہ تین کلومیٹر بھی فاصلہ رہتا تھا یہ تین کلومیٹر پہلی ان کو ارادے علاقے بتا کہ ان نامرادوں کے ارادے کیا ہیں یہ لوگوں پر شیلنگ کریں کہ ماضی میں بھی انہوں نے بھکتا ہے انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے شہدہ کے جنادے پڑھائے ہیں ان کے ارادے سمجھ آتے ہی یہ تین کلومیٹر پہلے مڑ کے اب مجھے بھی سمجھ آتے استطاقی دعا کرتی استطاقی دعا کرتی اعلان کرتی ہے ہم واپس جا رہے ہیں میرا بیان on the record موجود ہے ہمارا ٹرانہ بھی مڑ چکا ہم واپس ہو چکے اور پھر تین کلومیٹر تک یعنی کہ منزل سے چھے کلومیٹر تک دور ہمیں گولیاں مارے گئیں جو مجھے سمجھ آئی مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو عمران خان صاحب آپ چاہتے ہیں آپ پتہ نہیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا گرک ہو جئے ملک کا خانہ خراب ہو جئے پاکستان دری کے لپیک پاکستان کو بند کر دیں پاکستان کی میشت تباہ ہو جئے اسی کے ساتھ اپنے میزمان کامران کو اجازت دیں اللہ خواہ